دوسرے صاحبی حضرت عبداللہ ابن عمر یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادیں عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی خاص صفت یہ تھی کہ یہ اتباع سنت میں بڑی شورت رکھتے تھے اور بڑا میلان تھا ان کا یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ غلو کی حد تک ان میں اتباع سنت کا جذبہ پایا جاتا تھا جسے بندہ کوئی مجذوب نہیں ہوتا تو مجذوبیت کی حد تک ان کے اندر اتباع سنت کا جذبہ موجود تھا آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ انہوں نے ایک حج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے ایک حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دو سال کے وقفے سے کی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے حج کیا ان کو یاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے راستے سے گئے کہاں آپ نے قیام کیا کون سے درخت کے نیچے بیٹھے بس انہوں نے بھی اسی ترتیب پہ حج کیا یہاں بیٹھے گئے کیوں بیٹھے ہیں یہاں تو بھی وجہ نہیں تو میں نہیں مانوں مجھے پتہ کیوں بیٹھوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لائے تھے نا یہاں بیٹھے تھے مجھے یاد ہے بس میں بھی بیٹھوں ایک جگہ پر یوں بیٹھ گئے جیسے بندہ قضائے حاجت کرتا ہے کسی نے کہا کہ آپ نے تو قضائے حاجت کی نہیں ویسی بیٹھ کے اٹھ کے آگئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اسی طرح بیٹھے تھے بس میرا جی چاہ کے اگرچہ میری ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں بس بیٹھنے چاہتا ہوں تو اتباہ سنت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ کمال کا درجہ رکھتے تھے ایک بڑا مقام ان کو حاصل تھا اور رئیس المحدثین کہلاتے ہیں جو حضرات روایتِ حدیث کو لے کر اپنے مسلک کی بنیاد اس پہ رکھتے ہیں آئیم سلاسہ اکثر عبداللہ بن عمر کی روایت کو لے کر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں اتباہ سنت کا بہت زوب تھا بس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بظاہر فرمایا بٹھی کہ یہی اسی گھر لے محبت کی بنیاد پر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرتِ ایک بدوی تھا دہتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے تشریف لائیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا تو یہ تو اتفاقی بات ہی نہیں ہے کہ ایک دن کھلا ہوا تھا کبھی رہ جاتا ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لئے ایسے ہی رکھتے ہو لیکن اس دن کھلا ہوا تھا بس اس بدوی صحابی نے پھر ساری زندگی اپنے گریبان کا وہ بٹن باندھا نہیں کھلے ہی رہا آپ سے محبت کی بنیاد پر اسی چیز کو لے لیا ہے اپنا بٹن کھلا رکھتے ہیں حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازان کے باپ میں ان کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بچے ازان کی نقل اتار ہیں آپ نے بلایا ان میں ان بچوں میں یہ جو تھے نا ان کی آواز ذرا اونچی تھی تو آپ نے فرمایا دوبارہ ازان کو ہو تو یہ چونکہ ذرا سمیدار تھے اور سمیتے تھے کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کہاں پہ ہے جا کے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پہ فرماتے ہیں میں نے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ لوگ نہ سن لے کیا بور رہے ہیں مجھے آپ نے فرمایا زور سے ہو تو میں نے پھر یہی کلمات زور سے کہے ترجیح فی الازان کہ ازان میں یہ کلمات دو دفعہ ہوں گے یا مقرر کہہ جائیں گے چار دفعہ ایک مستقل اہل علم کے یہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے تو خیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مقر پہ یوں ہاتھ رکھ کے یہ کلمات زور سے کہلوائے کہتے ہیں وہ میں نے دوبارہ وہ کلمات کہے کیا کہ میرے دل پہ ہی اثر کر گئے میں مسلمان ہو گیا میں جو بات بتانا چاہتا ہوں دوسری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جو سر پہ ہاتھ رکھا تو جتنے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے نیچے آئے ابو محضورہ نے پھر ساری زندگی وہ بال کٹوائے نہیں بھائی رہنے دو ان بالوں پہ لگے نبی کے ہاتھ لگے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور اس کی وجہ سے اتباع سنت ان کا ایک وصف کمال اور ایک بڑا واضح رجحان اور میلان اس طرف ہو گیا اور عوام میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ اتباع سنت میں بڑا کمال رکھتا ہے بڑا کمال رکھتا ہے بڑا کمال رکھتا ہے